السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نسان نبی لستنک احد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم دروش شریف بنی اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمدی معدن جودی والکرم وآلہ وصحبی بارک وصلی محترم سامین ماہ رمضان المبارک کی سترہویں رات ہے اور آنے والا روزہ سترہ روزہ یہ شہداء بدر سے بھی نسبت رکھتا ہے اصحاب بدر سے بھی نسبت رکھتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ام المؤمنین محبوب محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ سترہویں روزہ نسبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اصحاب بدر شہداء بدر کے صدقے میں ہم تمام کی تمام جائز برادے پوری فرمائے حدیث پاک میں ہے کہ ان کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر کریں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی عنہ کی وہ پاکیزہ زوجہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے جواب دیا ان پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالی عنہ کی رحمت اور برکتیں ہوں اور یا رسول اللہ آپ جو کچھ دے سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی یہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عقیدہ بھی معلوم ہوا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہماری آنکھیں اور حضور کی آنکھیں برابر نہیں ہیں حضور نے خود فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم میں تقوے میں فساحت و بلاغت میں بے مسان ضرورت بارکتی تھی اور یہ وہ ام المومنین ہے کہ جن کے صدقے میں دنیا اسلام کو بے شمار علم کا حصہ ملا ہے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا اور دو ہزار دو سو دس حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہے عورتوں میں سب سے زیادہ یہاں تک کہ تمام امہات المومنین اور تمام صحابیات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت کی گئی ہے حدیث تو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے خود آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت امام زہری سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جمعی علم و نسائی حاضی الامہ فین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علم و عائشہ اکثر من علمہن حضور نے فرمایا کہ اگر تمام ازواج مطاہرہ سمیت اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ سے بڑھ کر بلاغتو فتانت والا نہیں دیکھا اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں مَا رَئِتُ أَحَدَ مِنَ النَّاسِ عَلَمَ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِفَرِضَتِينَ وَلَا بِحَلَالِينَ وَلَا بِشْعِرِينَ وَلَا بِحَدِيثِ الْعَرَبِ وَلَا بِنْنَسَبِ مِنْ عَائشہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن علم فرائض حلال اور حرام کا علم اور شعر کا علم اور عربوں کی روایات اور نصب کا علم ان سے زیادہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا اللہ اکبر اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت بھی ہے وہ فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَمَ بِشْعِرِينَ وَلَا بِفَرِضَتِينَ وَلَا عَلَمَ بِفِقْءِهِ مِنْ عَائشہ یا فق کا زیادہ لفظ ہے کہ میں نے ام المؤمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اشعار اور علم مراث اور فقہ کا علم ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں قیانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افقہ الناس وعلم الناس و احسن الناس رائن فی العام حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیح اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر روز بردہ معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مَا أَشْقَلْ عَلِيْنَا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قطو فَسَأَلْنَا عَيْشَةِ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمَا حضرت ابو موسیٰ شریف جلیل لقض السحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی یا کوئی بات پیش آ جاتی تو ہم ام المومین حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان سے ہمیں اس حدیث کا شئی علم ہو جاتا یا وہ مشکل ہماری دور ہو جاتی صحابہ کرام ادوان اللہ تعالی عنہ مجمعین اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور حضرت عائشہ حضرت بوگر سدی کے زمانے میں بھی فتوہ دیتی حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان گنی اور حضرت مولا علی کے زمانے میں فتوہ دیا کرتی صحابہ کرام اپنی اپنی مشکلات کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس جاتے مشکل شریف میں ہے کہ حضرت عمر حوضہ کہتے ہیں عوث بن عبداللہ قُحِتَ اَحْلُ الْمَدِنَةِ قَحَتًا شَدِدًا فَشَقَوْ اِلَا عَيْشَاً کہ مدینے کے لوگ سخت کا حط میں دکار میں مبتلا ہو گئے انہوں نے حضرت عائشہ سے شکایت کی فقالت حضرت عائشہ نے جب مدینے والوں نے شکایت کی کہ دکار ہو گیا ہے بارش بند ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نمازِ اس سے اس کا پڑھو حضرت عائشہ بارش نہ ہونے کے اس مشکل مسئلے کو کس طرح حل فرماتی ہے وہ دیکھیں فرماتی ہے انظرو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَجْعَلُ مِنْهُ قُوَنْ الَسَّمَاء حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّقَفُرُ فَفَعَلُوا فَمُطِیرُوا مَتَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْرُ وَسَمِنَةِ الْعِبِلِ حَتَّى تَفَتْقَتْ مِنَ الشَّحْمِهِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتَقَ کیا کہتی ہے حضرت عائشہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو اور اس سے ایک تاق آسمان کی طرف بناو یعنی حضور کے قبرِ انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے لوگوں نے ایسا کیا تو خوب جو ہے بارش برسی یہاں تک کہ چارہ ہو گیا اونٹ موٹے ہو گئے اور گویا کہ اتنے موٹے جیسا کہ چربی سے فٹ رہے ہوں اور اس سال کا نام لوگوں نے فٹن کا سال رکھا یعنی خوب بارش ہوئی خوب خوشحالی ہو گئی کیا طریقہ بتایا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بتاتی ہیں کہ بس حضور کے قبرِ انور اور آسمان کے درمیان سے قبرِ انور سے کچھ جو ہے مٹی ہٹا دو اور حضور کے قبرِ چھت کے اوپر سے جو ہے کچھ مٹی ہٹا دو اور حضور کے قبرِ انور اور آسمان کے درمیان کوئی بیچ میں نہ رہے چھت نہ رہے اور جب آسمان حضور کے قبرِ انور کو دیکھے گا تو آسو بہائے گا اور اسی سے بارش ہو جائے گی سبحان اللہ حضور کے قبرِ انور کو وسیلہ بنایا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہی اہلِ سنت والجماعات کا عقیدہ ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ عالمہ زاہدہ سخیہ تھی مگر اسی کے ساتھ ساتھ پرہنزگار بھی کیسی تھی خدا کا خوف بھی کیسے رکھنے والی تھی امام ابن ابو ملکہ کا بیان ہے کہ استازنہ ابن عباس قبل موتیہا علی عائشہ وہی مغلوبتن کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین حضور کے چتہ ذات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی جبکہ حضرت عائشہ عالم نظہ میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اخشا ایسنی علیہ جب کہنے والے نے کہا کہ میں اجازت دوں عبداللہ اپنے پاس کو تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے اللہ اکبر فقیرہ ابن عم رسول اللہ ومن وجوہ المسلمین تو حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کیسی طبیعت ہے اے ام المومنین آپ کا کیا حال ہے حضرت عائشہ کہتی ہے بخیرین انیت تقیتو اللہ اکبر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بہتر ہوں اگر میں پرہزگار ہوں تو بہتر ہوں اللہ اکبر اگر میں پرہزگار ہوں تو بہتر ہوں سوچی ام المومنین جنہیں جنر کی بشارتیں مل چکیں اللہ اکبر جن کی سخاوت بے مثال عبادت بے مثال اور پورے سال روزہ رکھنے والی حرام روزوں کو چھوڑ کر سال میں پاس دن ہمیشہ روزہ رکھنے والی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کہا اور حملوں کہا کہتی بخیرین انیت تقیتو اگر میں پرہزگار ہوں گناہوں سے بچنے والی ہوں تو بہتر ہوں اللہ اکبر قال فانت بخیرین انشاءاللہ تعالی زوجت رسول اللہ ولم ینکی بکرن غیرک و نزل عدرک من السما اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا اور آپ بہتر ہی ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیں متحرہ ہیں اور آپ کے سوا حضور نے کسی کواری عورت سے نگاہ نہیں کیا اور آپ کی برات اور پاکستگی میں تو جو ہے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے تو ان کے بعد دخل ابن زبیر حلافہ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے فقالت دخل ابن عباس فَأَسْنَ عَلَيَّا وَوَدِتُوا أَنِّي كُنْتُوا نَسْيَ مَنْسِيَّا اللہ وَكْبَرَ سوچیں کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں عبداللہ بن پاس آئے تھے میری تعریف کر رہے تھے اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں گمنام ہوتی اللہ وکبر کیا شان ہے ادھر عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ کہتی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ لوگ اپنے تحفے حدیعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہے میرے ساتھ جو آپ کا مخصوص کرتا دین تھا وہ تلاش میں رہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس عمل سے حضور کی رضا حاصل ہو جائے یعنی حضور نے جس طرح ازواج متحرات میں باری بقرر کی تھی آج اس کے دین آج اس افران کا دین آج خونہ کا دین تو صحابہ کرام اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی حدیعہ پیش کرنا ہوتا تحفہ پیش کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دین حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے اور اس سے وہ حضور کی خوشی چاہتے تھے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مجدد الفیسانی امام ربانی شیخ احمد سر ہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ سال پہلے کا یہ طریقہ تھا کہ میں ہر سال کچھ کھانا بنا کر اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن و حسین ان سب کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا ایک سال میں نے ایسا ہی کیا تو راہ کو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے سرکار کی خدمت میں سلام پیش کیا تو حضور نے میری طرف توجہ نہ فرمائی اور اپنا روخِ انور حضور نے دوسری طرف پھیل لیا میں نے ارس کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے تو سرکار نے فرمایا من تعام در خانِ عائشہ می خورم ہر کے بنا تعام فریست بخانِ عائشہ فریست حضور فرماتے میں خانہ عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں جسے مجھے خانہ بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر میں بھیجے اس وقت حضرت مجدیر فریستانی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضور کی توجہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں خانہ پہنچانے میں سواب حضرت عمر مومن عشق صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا تھا اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب بھی خانہ پکاتا اور سواب پہنچاتا تو ساتھ میں حضرت عائشہ اور ساری ازواج متحرات کا نام لیتا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں حضرت عائشہ کی فاتحہ دلائیں اور ان سے ملنے والے سبق کو حاصل کریں گھر میں علمِ ماحول اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ